تو بڑی خبر اکتر پردیس سے ہے جہاں اکلیش ویادف کے کافلے ہوا حادثے کا سکار آپ کو دادک اکلیش ویادف کے کافلے کی چھے گاڑیاں شتی گرست ہوئی ہیں تو گھائلوں کو ایمبولینس سے اسپطال پہنچائے جا رہا ہے شادی سماروں میں شامل ہونے ہر دو ہی پہنچے تھے اکلیش ویادف تو ملابہ تھانا شیطر کے بیٹاپور گاؤں میں ہیں شادی سماروں شادی سماروں میں پہنچنے سے پہلے یہ حادثہ ہوا ہے بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں جہاں اکلیش ویادف کا کافلے ہوا حادثے کا شکار ہوا ہے اکلیش ویادف کے کافلے کی چھے گاڑیاں شتی گرست ہوئی ہیں یہ تصویریں ہم ایمکی نیوز کے مادرم سے ایکٹوسیب دکھا رہے ہیں جہاں چھے گاڑیاں حادثے کا شکار ہوئی ہیں آپ کو دادک سماروں میں شامل ہونے کے لئے اکلیش ویادف کافلے کے ساتھ جا رہے تھے اس سمعہ یہ حادثہ ہوا ہے اکلیش ویادف کے کافلے کی چھے گاڑیاں شتی گرست ہوئی ہیں گھائلوں کو ایمبولینس کے سہیتہ سے اسپتال پہنچائے جا رہا ہے آپ کو دادکے شادی سماروں میں شامل ہونے ہر دو ہی پہنچے تھے اکلیش ویادف ملابہ تھانا شد کے بیٹھا پور گاؤں میں شادی سماروں تھا ایسے دوران شادی سماروں میں پہنچنے سے پہلے ہی یہ حادثہ ہوا ہے جو بلکل اکلیش یادو آج لکھنو سے ہر دو ہی جا رہے تھے سوہ گیارہ بجے سمتنگ جا رہے تھے ان کی جو گاڑیاں تھی سادی سماروں میں ہونے کے لیے وہ اکلیش یادو جا رہے تھے اس کے بعد جس طریقے سے ہر دو ہی چھے تر میں ہر دو ہی جلے میں ملابہ تھانا چھے تراتا جو بیٹھپور گاؤں میں سادی سماروں میں جانا تھا وہیں اسی چھیتر کے آس پاس جو اکلیش یادو کی کافیلہ تھا وہ آپس میں ہی گاڑیوں میں ٹکرا گیا اور چھے گاڑیاں جس میں چھتگرس ہو گئے بہرال بہرال کسی کی بھی چھتگرس ہونے کی کوئی بھی سوچنا نہیں ہے ابیناش چاہ بجرد نکل کر سامنے آ رہی کہ اچوانک سے ایک دم سے اتنی ساری گاڑیاں ٹکرا گئی ہیں کیا کچھ کارن رہے اس کی پیچھے بلکل کارن اس پر ابھی نہیں ہو سکا ہے جس طریقے سے اکلیش یادو کا کافیلہ بڑھتا ہوا جا رہا تھا تو سوچنا یہ ملی ہے کہ گاڑی آپس میں ہی ٹکرا گئی ہیں پریک لگنے سے آپس کی جو پیچھے کی گاڑیاں تھی وہ آپس میں ہی ٹکرا گئے ہیں اس کے بعد یہ گردنا ہو گئی ہے اور اس میں چھے گاڑیاں ابھی تک حتیقرس ہوئی ہیں باقی کسی کی جانوان حال کی کوئی بھی سوچنا نہیں ملی ہے ابھینا شکر بات کرو اس کافیلے کے ساتھ اکلیش یادو بھی ساتھ میں جا رہے ہوں گے پلحال ان کا کیا کچھ کہنا ہے جیسے یہ کٹنا سامنا آئی جی بالکل اکلیش یادو جی کا ابھی کوئی بیان نہیں آیا ہے اکلیش یادو کی گاڑی آگے تھی اس کے پیچھے جو اکلیش یادو کا جس طریقے سے کافیلہ چلتا رہتا وہی چل رہا تھا اس کے بعد ہردوی جلے میں انہیں جانا تھا اور کافیلے کی جو پیچھے والی گاڑیاں تھا تو بریک جس طریقے سے لگایا گیا تو جو پیچھے والی گاڑی تھی وہ آپس میں ہی ٹکرا گئی اور اس کے بعد یہ گھڑنا ہو گئی جی جی ابھینا شدنے بات آپ کا اس خبر پر جانکاری کے لیے تو آپ کو دعا دے کہ اکلیش یادو شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے اس دوران ان کے کافیلے کی کئی گاڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی اور قریب بھی بتایا جا رہا ہے کہ چھے گاڑیاں جو ہیں وہ شتیگرست ہو گئیں اس دوران جو کارز دبار تھے ان کو ترنت وہاں اسپطال پہنچا گیا ایمبولینس کی سہائتہ سے تو اس پورے معاملے کو لے کر فلحال ابھی تک اکلیش یادو کا بیان سامنے نہیں آیا ہے اور یہ گھٹنا کیسے ہوئی ہے فلحال اس بات کی بھی ابھی تک جانکاری نکل کر سامنے نہیں آئی ہے